بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزانِ من آج اغسط انیس سو ستتر کی پانچ تاریخ ہے اور درسِ قرآنِ کریم کا آغاز سورہِ المومنون کی آیت کانمے سے ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ صاحب کا آیات میں بات یہ تلیر آ رہی تھی کہ جس سے پوچھئے وہ کہتا ہے میں خدا کو مانتا ہوں لیکن ذرا کھڑے ہو کہ اس سے پوچھئے کہ یہ آپ مانتے کیا ہیں یہ خدا کو مانتا ہوں اس کے معنی کیا ہیں اور میں نے عرض دیا ساتھ صرف اسی ایک بات پہ نہیں یہ جو روز مر رہا ہم اس قسم کی اسطلاحات اور الفاظ استعمال کرتے ہیں کبھی کسی سے پوچھئے گا کہ ساتھ اس کا ذرا مگھون تو بتا دی لیے خدا کو مانتا ہوں مسلمان ہونے کی دلیل ہو گئے میں نے کہا تھا کہ نظور قرآن کے وقت میں یہ حضر لے لیے تو یہ اہل کتاب عیسائی یہودین وغیرہ خدا کو تو ایک طرح ہو رہا یہ تو خدا کو رسولوں کو ملائکہ کو آخرت کو کتابوں کو جو آپ پانچ اجزائی ایمان کہتے ہیں وہ تو ساتھ انہیں مانتے تھے مشرقین کے مطلق آپ کہیں گے نا کہ وہ دوسرے ایسے ہیں تو میں نے کہا تھا کہ مشرقین کے مطلق خدا خود کہہ رہا ہے کہ ان سے بھی پوچھو کہ بارش کون برساتا ہے تو کہیں کہ خدا برساتا ہے ان سے پوچھو کہ یہ کائنات کون عدم سے کون کس نے تخلیق کی یہ کائنات کہیں کہ خدا نے تخلیق کی حتیٰ کہ میں نے ارز کیا تھا کہ یہ یہ مشرقین ارز جنہیں آپ یہ اجاز کے یا قرائش یا جتنے بھی یہ قرائش خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ تھا تو یہ تو رسول اللہ کی پیدایت سے بھی پہلے کا نام رکھا ہوا ہے نبوت و نسالت تو ایک میں ہو رہی تو یہ عبداللہ وہ نام رکھتے تھے تو وہ اللہ کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے وہ اللہ کو مانتے تھے قرآن شہادت جاتا ہے کہ مانتے تھے تو پھر کیا بات ہوئی آپ بھی کہتے ہیں میں خدا کو مانتا ہوں اور قرآن انہیں دعوت دیتا ہے کہ یہ مانتا ہوں والی بات میں نہیں مانتا اور پھر میں نے ارز کیا تھا کہ قرآن نے خود ہی بتایا کہ خدا کو ماننے کے معنی یہ ہیں کہ اس کی کتاب کو زندگی کے ہر معاملے میں قول پیصل حکم اور پیصلہ کرنے والا مانی یہ اگر مانتے ہو تو یہ خدا کا ماننا ہے اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ یہود و نصارہ اور مجیوز اور بدپرست اور مشیق اور قابر سب خدا کو مانتے ہیں تم بھی مانتے ہو اور اسی لئے جب اس نے اہلِ کذاب سے کہا تھا کہ ایمان لاؤ قرآن سے کہا تھا مشرقین سے کہا تھا ایمان لاؤ تو کہا تھا اے وہ جو مسلمان کہتے ہو اپنے آپ کو تم بھی ایمان لاؤ خدا پہ وہ تو ہم سے بھی مطالبہ کرتا ہے لیکن جس سے پوچھئے ہو گئے تھا وہ خدا کو مانتے ہیں عزیز آنے من جو کچھ یہ ہوتا چلا آرہا ہے جو کچھ آپ کہتے چلے جا رہے ہیں جو کچھ سنتے چلے جا رہے ہیں جب تک کھڑے ہو کر اس پہ غور آپ نہیں کریں گے آپ دین تک تو نہیں آسکتے ہیں مذہب کی روش پہ تو چلتے جائے گا آپ کے من کی اب وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی اس کا اسرار و تقرار اس بات پہ تھا مطالبہ یہ تھا تقاضی یہ تھا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بَحِی بَقَدِحْتَ لُو یہ جو ہم نے بات کہی ہے کہ یہ ہے خدا کا ماننا اس طرح سے اگر خدا کو مانے تو پھر سمجھا جائے گا کہ میں خدا کو مانتا ہوں اسے حق پہنچتا ہے کہنے کا ورنہ قید بھی نہیں ہے وہ خدا کہتا ہے ہم تو اس کو مانتے نہیں کہ تم خدا کو مانتے اب اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ اہلِ کتاب کی بات لے لی کہتا ہے مَتْتَخَذَ اللَّهُمِنْ وَرَدٍ وَمَا كَانَ مَا هُمِنْ إِلَاہِنْ اِذَلَّ ذَهَوَكُلُّ اِذَاہِنْ لِمَا خَلَقَتْ وَلَعَابَدُهُمْ عَلَابَاتْ سُبْحَانَ اللَّهِ اَمَّا يَسْتُونَ کہتا ہے یہ یہ نیسائیوں کو لے لی دیتا ہے خدا کو مانتا ہوں سب سے پہلے آگے آگے بڑھتے ہیں کیا دیت یہ ہے کہ کہیں وہ اپنے نبی کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں کہیں اسے خود خدا ہی بنا دیتے ہیں کہیں تسلیف میں تیسرا حصہ خدای کا روحیت کا اس کے دیتے آتا ہے تینوں چیزیں خونتی انجیز میں موجود خدا کا بیٹا تو کہتے چلے آرہے خود خدا میں اور خدا ایک ہوں وہ انجیز جو ہے جون کی اس میں ہے ای این مائی فادر آر ون میں اور میرا باپ بنی خدا تو وہ باپ کہتے تھے ہم دونوں ایک ہی ہیں تو بہے یہ ان کی اقائد تھے اور انہیں قرآن مسترم قرار دیتا ہے وہ کہتا ہے خدا کو ماننا ہے وضل خدا کہا یہ کیا اقائد تم لئے بیٹھے ہو پھر اگلی چیز ہے ماں کانا ماں ہو من علا اس کے ساتھ کوئی علا نہیں ہے یہاں تک کے بعد تو آپ کہیں گے کہ چلیے آگے یہ تو ایسی بات ہے کہ وہ سمجھ میں آئی ہوئی ہے اور پھر سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے ہمارے ہاں تو جتنے مناظرے ہوتی ہیں عیسائیوں کے ساتھ اب تو وہ روش کم ہو گئی ہے نہیں مناظروں کے موضوع بدل گئے ہیں وہ تو آپ نے ہوتے دیکھیں ہیں نا مذہب کیوں کے آدمینے میں وہ مناظروں کے موضوع مذہب کے جب ہوتے تھے تو عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ اسی میں ہوتا تھا ابن اللہ پہ تصدیس پہ علوہیت مسیح پہ اور مزلوان مناظر کس جو تو بے باقی سے ان کی تحضیل کرتے تھے حق بھی تھا یہ اور بڑے فاتح آنا انداز سے وہاں سے آتے تھے ٹھیک ہے کبھی اپنی منجی تھے لے سوٹا پھیڑ کے میں ہوتا ہی ہے مذہب میں آپ کو مذہب ہے کہ ہمارے ہاں ایک اقادات کیا اقائد کیا قرآن نے کہا تھا نا کہ وہ مسیح تو خلا کا عبد اور اس کا رسول ہے آپ کے ہاں نہیں خدا کا ایک عبد اور رسول اب جو ہوا رسول ہو کہتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہ عیسائی اپنے رسول کو جو بنائے ہوئے تھی اس کی تردید میں قرآن کہتا ہے کہ عبد اور رسول آپ کے ہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد اور رسول یہ تو قرآن کہتا ہے آپ کیا کہتے ہیں انہیں عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھے نا کہ وہ جو خدا ہے وہی مسیح کی شکل میں دنیا میں آ گیا بات نظری سی ہو جائے گی میں ورنہ ارس کروں کہ ایک تھی عقیدہ قرآن تو چلا آرہا تھا جاہلیت تھا اور اب بھی چلا آرہا ہے ایک تو ہوتا تھا اسے حلول کہتے تھے کہ وہ خدا نے اپنے آپ کو اس میں حل کر دیا ہے ایک عقیدہ ہوتا تھا افتار کا کہ وہ خود خدا ہی ہے جو اس طرح آ گیا ہے عیسائی تو پھر بھی حلول تک ہی مانتے تھے یہ جو عقیدہ ہے نا کہ خود خدا ہی آ گیا ہے رسول اللہ عیسائی نہیں یہ مانتے تھے ان کا ایک چھوٹا دھفر کا مانتا تھا خیر سے مسلمان مانتے ہیں یہ ہی ان سے مناظر کرنے والے میں دیکھ رہا ہوں آپ کی ترجی وہ حیرت سے مل تک رہے ہیں کہ یہ کیا کہا رہا جی آپ کے ہاں یہ مانا جاتا ہے بڑے خدا ہو کر سوی کے معنی اس طبعہ علیہ عش ہے نا قرآن کے اندر عرش پہ جم کے بیٹھا ہوا وہی جو مصطوی عرش تھا خدا ہو کر اتر بڑا ہے مدینے میں مصطفی ہو کر اللہ عنہ اندازہ لگائیے عزیزہ نے من عیسائیوں کے خلاف علوریت مسیح کے خلاف مناظرے کرنے ہمارے ہاں یہ اتنی کھلی ہوئی شکل میں انکارنیشن کا یا اتار ہونے کا عقیدہ تو عیسائیت میں بھی نہیں ہے وہ اس کو بڑے خلطیان رانگ میں پیٹی کرتے ہیں زیادہ حدود تک وہ پہنچ تھے لیکن بارحال یہاں تو یہ سوکی ہے تو صحیح کہ وہی جو مصطوی عرش تھا خدا ہوں پر اُذر بڑا وہ مدینے میں مستثار جھون جھون کے طرح اور آگے بڑے ذرا شاعروں کے حد چڑھ گئے خدا کو احد کہتے ہیں واحد جگانا یونیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اتنے گرامی احمد بھی ہے اب آئی ساری بات وہی ہے کہ وہی ہے یہ مصطوی عرش ہے مدینے میں مصطفی ہو کر اب انہوں نے یہ کہا کہ صاحب وہ احد اور احمد میر کا پیش ہے درمیان میں تار وہ خدا مابدی پیکر میں دنیا میں نہیں آتا جب وہ مادی پیکر اختیار کرتا ہے تو یہ مادی پیکر ہے جو میم ہے زونو اور یوں بنایا نا کہ میم ہے اصل میں وہ ہی ہے بس پرتہ تھوڑا سا اس نے رکھ لیا ہے درمیان میں اور اس کو تو پوچھئی نہیں کون کون کہتا ہے کس کے سنداز میں کہتا کہتا یہ کہ نگاہ عاشق کی دیکھ لیتی ہے پرتہ میم کو اٹھا کر وہ بزم یسرد میں آکے بیٹے ہرار موز چھو بات نگاہ عاشق کی دیکھ رہتی دیکھ رہے ہیں آپ اپنے آپ وہ پرتہ ہے صرف یہ پیکر ہے مادی یہ پرتہ اور یہ میم کا پردہ تو پھر پوچھے ہی نہیں عیسائیت میں عدار یا حضوریت کا عقیدہ شرط مسترد کرنے کے قابض یہ آپ کے ہاں کی ساری چیزیں دھن دھن کے پڑھنے دیکھ لیتی پردہ میم کو یہ عرب نبی اکم صلی اللہ علیہ صلی اللہ کہتے ہیں مگر حقیقت میں عین رب ہے کہنا عرب جی اس میں بہت قابل اعتراض ساری یون پڑھتے میں فرقہ دارانہ عقیدت پنجیلوں میں نہیں جایا کرتا کہ وہ مرحلہ درہ بڑا نازک سا ہوتا ہے ورنہ اگر میں آپ حضرات کو بتاؤ کہ یہ کہاں سے عقائد آئے شیعہ حضرات کے ہاں کچھ سرشے سیتانی وغیرہ میری کتاب رسالت میں آپ دیکھ لیجئے گا حضرت علی رضی اللہ تعالی مطلق تو ان کے ہاں وہ عقائد موجود ہیں بلکل خدا خدا کی عقید یہ سننی بھی جو مقام دیتے ہیں اور کی دیئے کہنے والا سننی ہے نجف میرا مدینہ ہے وہ اگر تیلی تو آگئے مدینے والے بھرسالت میں نجف میرا مدینہ ہے مدینہ میرا کعبہ ہے یہاں سے انہیں منتقل کیا تو وہاں مدینے میں بھیجا اور وہاں پھر بھیجا ان کو کہاں اکوموڈیٹ کیا جائے گا تو وہ کعبہ ہے نجف میرا مدینہ ہے مدینہ میرا کعبہ ہے میں بندہ اور کا ہوں امت شاہ ولایت ہوں شاہ ولایت حضرت 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 آپ دیکھ رہے ہیں کہ رسالت تو یہاں آگئی امت شاہ ولایت بندہ اور کھا جو سمجھوں اور کچھ خوا کے عرب میں سونے والے کو مجھے معذور رکھ میں مست صحبہ محبت ہوں وہ عیسائی جو کہتے تھے وہ نفرت کی بنا میں کہتے تھے اپنے نبی کو خدا آپ مست صحبہ محبت تو معذور رکھ وہ مست صحبہ محبت تو ٹاندو طلیق پہ ان کو کفر اور شد کے ہر ایک قسم کی جتنے اعتراض آتے ہم کی اوپر چپکا کر مجھے محبت میں مست صحبہ محبت دیکھ رہے ہیں آپ اپنے ہاں کہتا ہے اور اگر میں یہ بھیل کا پردہ اٹھاؤں تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنے بڑے آپ دہا کے امام اور حد جنوں پھر کافیاں بھی چاہ جائے کلے جانے ہیں کہ سیر سے پوچھ ہوئی ہیں اور پھر گالی اگران بات جانتی ہے کچھ دبان دے ہو ہے آپ پہ شہر مکہ وچ رہن دا تے آپ پہ عرش برید بل یہ میراج شریف کا واقعہ ہو رہا ہے آپ پہ شہر مکہ بی جرند آتے آپ پہ عرش برید بین آتے آپ پہ آپ نو ویکھن جلے آتے وی ہوا آگے گل مکہ دی روحانیت کی ماخلیں دھولت کی تھاپیں یہ سارے جسے بابانگ دوحل کہتے ہیں معاورے میں نہیں بابانگ دوحل یہ سب کچھ پکارا جاتا چلا آرہا ہے کہیں نہ شرکہ وہ تو ایک پر رکھا ہوا بات کے لئے کہ یہ کچھ کہتا کیوں ہے یہاں تک تو معاملہ صرف نبی صلی اللہ علیہ علیہ حقیق وہ عیسائیت تک کی بات تو بات کیا ہوئی اگر ہم وہی رہے جہاں عیسائیت ہے اسلام تو بہت آگے جاتا ہے بہت آگے جاتا ہے تصوّق کا سرح خیل مہیر دین ابن عربی شیخ اطبر انہیں کہا جاتا ہے سب سے بڑا تتشمہ آپ کے ہاں کے تصوّق اگر جہ خانکہ ہیں تو اس سے پہلے آپ کے ہاں یہ پیدا ہو گئی تھی وجود میں آگئی تھی جب یہ شام کے عیسائی راہ مسلمان ہوئے ہیں تو ایران کے مجیوسیوں نے اپنے ہاں وہ سیاست میں وہ لے گئے تو یہ آپ کو تصوّق میں لے گئے سب سے پہلی خان کا قائمی اس کو مانے میں ہوئی لیکن تصوّق کو باقاعدہ ایک فلسوسی کی حصیت سے ایک سکول آف تھار کی حصیت سے جنہیں شیخ اطبر کہا جاتا ہے مہیر دین ابن عربی انہوں نے اس تیز کو دیا خطوحات مکیہ ان کی وہ کتاب ہے بڑی الجی ہوئی بڑی مشکل پری کتاب تصوّق جسے بائبل کہتے ہیں وہ جواب کتا ہے چل میندہ پردہ دے پیان آپ ہنس پڑے آپ کو پتہ نہیں یہ مسئلہ زیر باس رہا ایک عرصے تب جب نیل ہے یہ لور سپیکر آئے تھے کہ لور سپیکر کا استعمال حرام ہے یا حلال ہے حضر ہوئے شریعت حقہ کہ وہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ مفتی محمد شفیق مرہوم جو ابھی ان کا انتقال ہوا ہے لیوباند کے جو سب سے بڑے مفتی ساتھ تھے ان سے فتوہ دیا ہے ان کے لئے دکھے ہوئے فتو ہیں ان کے اندر درج ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ لور سپیکر کیا ہوتا ہے اور کیسے یہ کچھ ہوتا ہے سنہ نے کہا لکھا ہے کہ میں نے پھر یوبلی ہائی سکول بنارس کے پندت اردیال یا کیا نام تھا ان سے پوچھا وہ وہاں سائنس ماسٹر تھے یعنی ہائی سکول کے سائنس ماسٹر ایک ہندو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو اس میں آواز ہوتی ہے یہ بھولنے والے کی آواز ہوتی ہے یا وہ کچھ اور بن گئی ہی ہوتی ہے کہہ تو میں سکتا نہیں یعنی انہیں خود پتہ نہیں وہ ہندو ماسٹر سے پوچھتے ہیں سائنس ماسٹر سے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ پتہ تو مجھے بھی نہیں انہوں نے کہہ دیا تاری عمر اسی لئے سبیکر کیوں پر وہ بھدر بھی دیتے رہے آواز بھی کہتے رہے اور توران بھی پڑھتے رہے کبنے عربی مہیر دین خطور حاد مکیہ خصوص الحکم انہوں نے یہ کہا کہ صاحب یہ سوال ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ خدا ہے یہ نہیں خدا انہوں نے کہا کہ یہ سب خدا ہی ہیں کہ آپ مگا کسے کہتے ہیں ہما اوس یا وحد وجود کا نظریہ سنے ہوگی الباز اندووں کے ویدان سے اس کی بات کیوں ہوئی تھی یہودیوں نے اس کو اپنایا تھا سپین میں یہودیوں کا یہ بہت بڑا گروہ ایک رہتا تھا ابن عربی سپین قط یہودیوں کی ایک کتاب تصو فتی دہار وہاں جو شخص بھی انٹیلیجن زیادہ ہو زیرت زیادہ ہو جب وہ گمراہ ہوتا ہے تو پوچھو نہیں اس کی گمراہ ہی کتنے وہ گمراہ داتی ہے یہ بڑے ہی لینک آدمی تھا یہ لیا وہاں سے مسئلہ اور یہ تصوک کا فلسوہ آیا کہ سب خدا ہی میں بھی خدا تو بھی خدا یہ اور آپ کے ہاں یہ آپ مسلمہ چلا آرہا ہے میں نے تین دفعہ سوچا ہے کہ بات زبان پر لاؤں یا نہ لاؤں لیکن لانی پڑتی ہے کہ یہ کیوں کہا گیا یہ سارا سوچ ہے ذہن میں رکھی تھا یہ کہ مقام تصوک کی دنیا کے اندر چوتھیں کتنا بلان مقام میری بیٹی ہیں مجھے معاف رکھیں بات کی نہیں پڑتی خطوحات مقیہ جو میں نے کہا ان کی تصوک میں گلان تری کتاد ہے اس کے خود شنو میں لکھتے ہیں وہاں سے گئے تھے مکہ میں مکہ میں بیٹھتے یہ اکتاب دکھی لکھا ہے کہ وہاں ایک دو شیزہ تھی اس کے یہ دام عشق میں گریبتار ہو گئے اور یہ کہا کہ اس نے اس کے عشق نے مجھے یہ مقام عطا کیے کہ اب یہ سب چیز جو میں لکھ رہا ہوں انہام ہی رکھنا ہوں تو اتراز تو اس کی اوپر آسا کتا تھا کہ صاحب آپ کیا کہ رہیں میں بڑا یہ مقام مکہ میں بیٹھے ہوئے کتاب لکھ رہے ہیں اور ایک دو سیدہ ہے اس کے اوپر آس دو رہے ہیں ایک تاری ناک اتراز اگر لڑکی کی جی یہ گیا اب اس کا جواب کیسے نکھتا ہم نے کہا کہ تم لوگ جو معصول تھا کہ دنیا نے پھر رہے ہو تمہارے اور سارا تصدق کسی سی میں تھی آگے پھر ساری شاعری پارچی کی تصدق کی آپ کے ہاتھ تھی ضلط اور خط و خال اور جیسو اور پیٹر اور مغ بچے اور ناکتے اور سارا قصہ جو ہے شراب پی رہے ہو کہتا ماتماری ہوئی ہے مہا درد پہ آلہ اکسے رکھے جار دیتا یہ تو وہی ہے اس کے اندر ماتیجہ پھر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے حقیق کیا ہیں سوڑھ رہے ہیں کہ قرآن نے کیوں تیرہ سو سال پہلے تمہیں کہہ دیا تھا یا ایو اللہ آمن آن بللہ وہ اپنے آپ مسلمان کیا نہیں بات ایمان لاؤ خدا کی ایمان رکھے کہا جائے گا کہ یہ کہا سے لائے قرآن ان کے پاس نہیں تھا قرآن تھا پوری جلدے تو نہیں دیکھ کہا جاتا موید شیخ اکبر نے سا جلدوں میں قرآن کی تصمیل کی چکڑے ان کے آپ معلوم ہے کہ اس کی پہلی عادی عمر اسی عادی میں گز یہ ساری چیزیں عقیدہ ہی نہیں ایمان کے طور پر معنی ہوئی تھی تھی انتظار اللہ کے گزر گیا ان کے ہاں کے وہ پکڑے بعد میں تو بارہ لوگ دیکھی بھی ان تفاظیر کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ یہ جو الفاظ آج کے ہاں ہے نا قرآن کے ان کی روح سے قرآن کے معنی نہیں بارہ کے اندر باطن میں معنی ہے ہر لفظ کے معنی باطن میں اور وہ باطنی معنی ہے سہی معنی جو منشاہ خدا وندی ہے اور وہ کسی علم سے حاصل نہیں ہوتے ظاہری دنیا دی علم سے وہ براہ راست علم بدن نہیں جو ملتا ہے نا خدا کے ہاں سے بغیر حق نموغت بھی ہے یہ عقیدہ بھی ہے براہ اعراس بھی خدا سے علم اس کے بعد ملتا کلا اس کے روح سے یہ باطنی معنی جو ہے فران کی تفسیق پھر باطنی معنی کی لگے بات نظری سی ہو جائے لیکن بہارہ کچھ تو آپ کو بھی مضم ہو جن کے سامنے نہیں جن کی اینٹ اور پتھر کے مزاروں کے اوپر جو آپ صحیح کہتے ہیں جاتے ہیں عقائد کیا آپ کو دے رہے کیا کیا عقائد آج بھی آپ یہ سب مان دیں پران کریم میں ہے اللہ تعالی نے کہا کہ انسان کی پیدائش کی ابتدار بے جانمادہ ہو جاتا ہے تم اگر یہی رست انسان کے متعلق تو یہ بڑا گھڑیا قسم کا کانسپ ہے قرآن کی آج کسی سے ہم نے تم نکالا اور کسی میں تم لٹ جاؤ گے بات نہیں معنی کی روح سے ان عربی لکھتے ہیں کہ ہم سب اہدیت سے نکلے ہیں اور اس کے قطرہ ہے دریاء میں پناہ ہوتا قرآن کی آیت کے بات نہیں معنی سارے قرآن کے معنی اسی طرح سے بات کی نہیں گئی اس عقیدے کی روح سے وہ کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں وہ لکھتے ہیں انا ربکم العالی قرآن میں فیرون کے متعلق ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں تمہارا رب عالی وہ لکھتے ہیں کہ پاس فیرون کو ایک طرح حق حاصل تھا کہ وہ کہے کہ انا ربکم العالی کیونکہ فیرون ذات حق سے جدہ نہ تھا اگر کی اس کی صورت فیرون تھی کبھی تو پڑ گیا تھا اب جرت نہیں کر تکتا وہ آگے کیا کہتے ابلیس کے مطلب جو انہوں نے پاہ ہے وہ اور انبیاء اکرام کے مطلب میں نہیں جرت کرتا لیکن یہاں تکی چیز تو عام ہے مولا نرون پھر معلوم ہے یہ تو پھر ہر جگہ کہتے ہیں مولا نرون بج نواز نائج ہوتا ہے نائج نائج وہ ورمات یہ ہے بیابان بیابان میں ایک رند پک رہا تھا پک رہا تھا کیا کہہ رہا کہ صوفی خدا ندارد وہ نیست آفریدہ صوفی کسی کی مخلوق نہیں ہے اس وقت خدا کی بات ہی نہیں جس طرح سے خدا محدود ہے تو خود وہ ہی ہے یہ ہے آپ کے ہاں کی نسار یہ شاہ اکبر کیا اور مالانہ غربی کیا یہ سارے آپ کے آن کے جو بڑے شاہ طریق اور رالیاء اور یہ سب کے جی قائد ہیں ان سب کی کنابوں کے اندر یہ کچھ لکھاؤ اور پھر گھوٹا شاہ جی وہ بڑی مشہور غلط غلط ہر لائلہ بچہ کے لئے دیگران کوزا ہو خود کوزا کر ہو خود گلے کوزا آپ ہی پیالہ آپ ہی پیالہ بنانے والا آپ ہی اس پیالے کی نکتی خود رند سب کش آپ ہی اس پیالے سے شراب دینے خود برسر یہاں کوزا خریدار برامت آپ ہی اس پیالے کا خریدار بن کے آیا بلکست اور بلکست شائر بولا بلیرہ بش ناظر دیر کی ساتھ جائے نہیں دے سکتا بلکست تو ہٹائی نہ نکل آئے کے دیر عزیز آئی من ہنسی نہیں پھون کے آنسی ہوئی ہزار سال سے یہ اسلام آپ کا قرار اسلام ہی نہیں منز قرآن مرز را برداشت ہم نے قرآن سے مرز لے لیا ہے یہ جتنی الفاظ کی روز قرآن یہ تو ہڈیاں ہیں چٹوڑی ہوئی جو کتوں کے آگے ڈال دی ہیں اب جو صغ ہوئی ہوا تو پھر یہ شرق خفیص آئیندار لائرہ اللہ کہنا شرق ہے شرق خفی ہے کیونکہ اس میں لائرہ اللہ کے معنی مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا یہ جو باقی اللہ ہیں یہ کوئی حقیقی نہیں ہے لیکن مانتے تو ہو نا ان کو کہ ہیں وہ تو یہ شرق ہوگیا زرہ شرق خفیص کہا آپ کہیں گے شرق خفیص جلی کیا ہست شرق جلی رسول اللہ مانت حضور کو اللہ کا رسول کہنا یہ شرق جلی ہے خیش تن را عدی دو شرق مرا اپنے آپ کو دو شرق سے نکال کے لے جا جب معاہد بنے اور آگے حضور بات کہتے ہیں کہ پھر میں شار کر آپ کو معلوم ہے کہ لا الہ اللہ کے معنی کیا ہے ان کے قرآن کی روح سے انفاظ کی روح سے تو یہ ہے کہ الہ وہ ہی ہے اس کے سواد کوئی اور الہ نہیں ان کے ہاں یہ اس کا حفیدہ یہ معنی کیا جاتے ہیں لا الہ لا الہ اللہ کا ایمان کی جاتے لا الہ اللہ یہ الہ نہیں ہے جن کو یہ الہ تم دو ساتھ تیرے تیرے اللہ یہ صاحب اللہ یہ اللہ یوں ہی یہ محسوس کے پردے میں تم نے الگ اللہ جن کو بنا رہا گنگا ہے بھاٹ بہتے بس آگئی وہ تشوی تصوی کا سارا مزار تشوی آتے ہی چپت جانے واضی تشوی نہ سنت نہ دلیر گنگا ایک گھاڑ 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 سب گھاڑ ہے یہ سب گھاڑ ہے گنگا ایک گھاڑ گھاڑ کہت کبیر اکل کے پھیرے اسی دیئے اکل کی پیچھے لڑ لیے پھیرتے اب آپ کہیں گے کتاب اس کا کہ آخر کوئی سنت تو ہو کسی 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 لینی دون تی مٹھ کر آرمی کسی بھڑیا کسی کی پیونا ہو آرہ رسول اللہ اسے پہلے لگایا سنبھ جو اس تنکار کرے منگر حدیث تڑھا دفاغ بخاری شریف کی حدیث کہ حضر نے ابو حرائر رضی اللہ تعالی نے پرمایا مجھے رسول اللہ صلی نے دو برطن عطا فرمائے بند ایک کو تو میں نے کھول کے عام کر دیا یہ ہے جو ان میں ظاہر اور دوسرا وہ ہے کہ اگر میں اس کو عوام میں عام کروں تو میرا بھلا کام دیا جائے بند کا بند سینہ بسینہ یہ جلے گا یہ ہے وہ علمی واطنی علم جس کی روح سے یہ سارا تو پڑا یہ ہے آپ کے ہاں دین کا تک دے مغز دین جس مولان یہ چیز کہنے والے تو کہیں کہ اہل شریعت ہے آپ کے ہاں ان کے ہاں بھی تو ان کا کام احترام نہیں یعنی ان کے ہاں اگر مناظرہ چلتا تو اتنا ہی ہے کہ وہاں جا کے یا عبدالقادر کہنا چاہیے یا یا ساتھ کہنا چاہیے نہیں مناظرہ اتنا ہوتا بس باقی جو عبدالقادر ہے ان کے ہاں بھی وہی ہوتا باسیں اس پہ چلتی ہیں ان کے یہ سارا کن جو کچھ امبار لگے ہوئے پڑھائی جاتی ہیں گرف کیا جاتے ہیں درک کیا جاتے ہیں اہل حریعت میں دیو بندی حضرات ہمارے ہیں ان کو غلابی وہابی کہتے تھے اہل حدیث سے پکا وہابی کہتے تھے اور یہ غرہ سے ان سے ہدھے ہوئے تھے ان کو غلابی بات 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 وہ وہ اتنا ہی فرق تھا کہ یہ مزار پہ جا کہنا یا نیاز دینا یا دینا یہ نہیں مانتے تھے باقی جو کچھ بھی ہے وہ سب کو یہ مانتے تھے آپ حیران ہوں گے کہ یہ غلابی وہابی جو ہے آپ کے ہاں کے یہ بیٹھ لیتے تھے ان کے مریض تھے مراقبے کرتے تھے یہ وزیفے کرتے تھے ان کی کرامات ہیں مالانہ حسینہ مدلی کی اپنی خرد لکھی ہوئی خود نفی خوان حجاب کے اندر اپنی کرامات لکھتے کہ کتنی زور کی بارش چلا جائے کرتے تھے تو وہ بارش کا قطرہ ان سے نہیں پڑتا تھا دائیں بائے پڑتا کتنی دھوک میں چلا جائے کرتے تھے دھوک ان سے نہیں پڑا کسی دائیں بائے پڑا تھا یہ مالانہ آس جانا لکھتے میں یہ کر رہا تھا کہ یہ بانگر خانے کے بھنگی ہیں انکہ یہ بات معذلہ ہیں ادھر تو بانگر خانے کے نہیں ہیں یہ شاہ اکبر اور سامل مجید جمیدی اور یہ اتنے جنیل الخضر آپ کے ان کے نام کے ساتھ گرزنی جھک جاتی ہے یہ سارے اور ان سب کے ماننے والے بات چلی تھی یہ کہ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے قرآن کہتے کھلا کسی کو بیٹا بھی بنا لیتا یا ان کا عقیدہ علویت مسیح کا ہے کہ یہ تین میں ایک اور ایک میں تین مانتے ہیں یا ان کے ہاں ایسے بھی ہیں جو کس کو یہ پڑا مانتے ہیں اس پہ ہمارے ہاں ہزار برس سے ان کے تاک مناظر چلے آرہے ہیں ان کی تردیل میں اور یہ آپ کے ہاں کے عقائد ہیں ان کا ماننے والا مشرق ان کا ماننے والا مواحد اس لی مغز لی عزیز عن امان کبھی کس میں کھڑے ہو کے سوچا ہے کہ یہ جاتے ہیں جب یہ جرام جلتے ہیں یہاں ہی آیت آئی اور کہا کہ حسائیوں کے مطلق یہ عزیدہ بہا باطل مشرق دانا ہے مجھے دانا ہے صاحب اس کے خلاف منادر اپنے ہاں سوال ہی نہیں ہے کہ ہمارے ہاں کیا حقید ہے تو یہ 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 مجھے معذور رہا ہے میں مست تحوائے محفت ہوں فرام کہتا مَتْخَذَلَّهُ مِنْ وَلَدَا قَدْ تَنْمَا تَنْمَا وَلَدَا کہتے وَمَّا قَانَ مَا هُمِن الٰہ الٰہ کا دردما ہمارے ہاں لہبنا نے کہا ہے کہ معروض کیا تارے مسئل خود ہی آگئے پرستش کے قابل کوئی نہیں پرستش کے قابل بس یعنی ہم خدا تھا اور آتھا اتنے تعلقہ کہ آپ اس کی پرستش کر لیتے ہیں کسی اور کی پرستش نہیں کی جائے پرستش کا تو لفظی آپ پرستش کہتے ہیں نماز کا لفظ درود کا لفظ دیکھئے قرآن کہتے واضح کر تار الٰہ کے محنے صاحب اقتدار اقتدار اور اختیار قانون غاب سنز خدا کا ہداینا کیا کسی اور کا نہیں وَمَا دانا مَا هُمِن الٰہ کوئی ایک دوسرا اس میں شریف نہیں نہ اس رکھ پھر حکم ہی اہدا حصیل کر کہ وہ اپنے حق حکومت میں کسی کو شریف نہیں کر کر ہم کسی اگر 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 ایسی بات ہوتی تو یہ اور بھی انا ہوتا یہ انا کا ترجمہ کیا جاتا معبود اور اس کا تعلق پرستے سوچو تو صحیح اگر کہہ رہی جائے یہ بھی معبود ہیں تو اس کائنار کی دام رو جاتی ہے دیگر ترجمہ ہے زیادہ آپ کہیں گے جہالت ہیں بس اتنا ہی ہے کچھ اور تو اثر نہیں پڑتا قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی اور الہ بھی ہوتا تو الہ کے دمانے یہ ہیں کہ وہ اتنا صاحب اقتدار ہو کہ اگر اور بھی کوئی ادا ہوتا تو یہ صاحب اقتدار دونوں آپس کے اندر اس طرح سے لڑتے جھگڑتے اپنی اپنی مخلوق کو ساتھ دے گا یہ ہے الہ سوچو کائنات کا حجر کیا ہوتا اب الہ کے معنی سمجھ یہ کہ اس کے ساتھ اس کی مخلوق ہے اور وہ اقتدار رکھتا لاب آدم چڑ دوڑنے کے قابل ہوتا ہے کہا یہ ہو جاتا حشر اس کائنات کا اگر یہاں الہ کوئی اور بھی ساتھ ہوتا یہ مانو گی تو خدا پر ایمان گی کہ الہ تو قانون تو صرف اسی کا غرمت صرف اس کی اقتدار صرف اس کا اگر انسانوں کی دنیا کے اندر کسی اور کا اقتدار آپ نے شریف کر لی تو یہ شرطی ہو نہیں ہوگا خبر ہوگا انکار ہوگا ایمان تو باقی ہوگی ہے قرآن نفی کرتا چلا جاتا ہے اس قسم کے ایمان والوں کی اور وہ کہتا ہے کہ یہ تسلیم کرنے والے سبحان اللہ اما یس بھون جو تصورات بھی خدا کے مطلق concepts تائم کی ہوئے ہیں وہ سے بہت تونچا ہے بہت دور ہے بہت پاکیزہ ہے بہت منظمہ ہے جتنے تصورات بھی انسان نفائم کی ہیں خدا سے اگر خدا کے مطلق جو تصورات ہیں آپ کے ذہن میں قرآن کے ثواب کوئی تصور آ لیا خدا کے مطلق تو شک ہو کفر ہو گیا کیونکہ وہ کہتا کہ ہر انسانی تصور خدا کے مطلق وہ غصے بلند اور بالا پاکیز اور منظہ ہے ہم میں ہر ایک خدا کا کوئی تصور رکھتا ہے نا تصور کے بغیر تو ماننے کی چیز کہ مانے نہ مانے کا حوال ہی تار ہو ناسوس آت میں سے ہے وہ چیز تو اس کو یوں محسوس طور کیوں تو دیکھنے مار میں سے نظریات میں سے ہے تو تصور ہی لیکن تصور تو ہوتا ہے نا اگر وہ تصور ایسا ہے جس میں انسانوں کے متعیر کیے ہوئے تصور کی آلائش بھی ہو جاتی ہے تو شئر ہزینہ نے من کچھ لوگ آسان سمجھتے ہیں مجھل نہ ہونا یہ تو خیالات اور تصور آپ کی دنیا کو بھی پکڑتا ہے خدا کا تصور وہ جو قرآن نے تصور دیا اور پھر اس میں کسی انسان کے وضا کردہ تصور کی کوئی آلائش اور اگر یہ تیر قائم ہو جائے تصور خدا کا قرآن کے دیئے ہوئے کے مطابق سارا اسلام سمجھ میں آجاتا ہے تو بنیاد خدا کے تصور سے ہے خدا کے ایمان کے معنی یہ تھوڑے نا غلاغ پہ بھی نگاہ رکھنے والا تمہارے جل میں گزرن والا خیالہ تب کو جگنے والا تصورات تب کو نگاہ رکھنے والا سوچتے ہو اس لیے تصورات میں بھی اگر تم نے شیفتی کی قسم پر لیا تو وہ اس سے بہت اینچہ ہو وہ صحیح کہا تھا ساتھ اے بلکر خیاس خیال جوان وہم یہ وہی جو کانسیپٹ اور گارڈ ہے نا خدا کا تصور جو ہے ترجمہ نہیں کرنا جائی اللہ کا جو تصور ہے اس تصور کے مختلف گوچھے ایس پہ ان سے وہ تصور جو ہے متعین ہوتا ہے اس میں ذہن انسانی کے کسی قسم کے خیال کیاب دماغ وہم کی علاق نہیں ہوتا یہ تو ہی اب بات پیچھے سے چلی آرہی کی کشم کشم تکراؤ ساری دنیا کے تکراؤ تو یہ تو ہے ہی ساری دنیا کے خلاف تکراؤ کہ کافر مشرق ملحد تو ایک تکراؤ رہے یہ تو خدا کو ماننے لانے سے خلاف بھی تکراؤ ہے یہ تو اس ستر کرو مسلمانوں کی آبادی کے خلاف بھی تکراؤ رہا تکراؤ چلا آرہا اور وہ آپ کو یاد ہوگا جو ایک باد آتی مکہ کی زندگی میں نبی تم سل سل تیرہ سال زندگی جس تکراؤ کی تکراؤ تکراؤ مسائل صورت ہر قسم کی پریشانی تکراؤ مسل سل بار بات لی والا خدا کا یہ آرہا کہ کوئی بات نہیں ہم جان اتار تم دیکھو گے یہ تکر تکراؤ ہوں اس تباہی کے مطلق پہلی چیز تو یہ نبی اکن صل اللہ علیہ سلم کے بات تہلے بھی آتی کی تو آمکی آیتیں بار بار آتی رہتی تیرہ بٹر چاریس ہرٹین اور نبوت کی زندگی کا تریبا سکس پرسنٹ یہ مسائد اور تقالیم بھرداشت کرتے ہوئے دلے ایک وعدہ ہی تھا ادھر سے آیا ہوگا یہ تباہ ہوں گے اور انجام تیرے راکھ میں بکھائیں کام جا دی راکھ اللہ ملی ہو گئی اتنی عمر بزر یہاں ہی نہیں مدینہ کی زندگی میں یہاں تو صرف ماری پڑھتی ہی وہاں میدانے جان میں آگئے پتا ہے مدینہ تک سات سال اور گزر گئے تیرہ سال ہو سات سال ہو بیت سال ہو گئے تری سال نہیں مسلسل جہاں مسلسل کھڑا مدینی زندگی تو اس سے بھی زیادہ اس قسم کے تساظتما سے بڑھئی کوئی چھوڑا دکھئے وعدے سے بڑا یقین تھا اس میں کوئی شباہ نہیں ایک معصوم سی عارض قلب متحر میں اُبھرنی جائیے دیل ہی تو ہے اس قسم کے جہاد متنسل کرنے والے کے ذل میں یہ عارض اُبھرتی ہے کہ یا اللہ میری ساری اُبھرتی سے پھٹھے پھٹھا سکھ گزر جائی یا جو کچھ مچھک کہا جا رہا ہے میں اس کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ سکھوں گا بڑی فدری آرد بڑی کندل سکھا میں دیکھ بھی سکھوں اپنی بات کہت جائیے شروع میں قرآن کریم لیکن یہ تو ایک انسان کی عرض کے مقابلے میں ایک انسان کی جذوات ہے دوسرا ہے اور خدا تو اسے کہتے ہیں جو جذوات سے بلان دوسرا ہے عرض ہے تیرہ بٹا چالیس وَإِمَّا نُرَيَنَّكَ أَدَلَّذِينَ آِبْهُمْ أَوْنَ تَوَقْتَ يَنَّكَ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تیری زندگی میں یہ سب آئے تیرے سام نہیں آئے وعدہ تو کہتا کہ سچا ہے تیرا اس پہ تو تجھے یقین ہے اس پہ تجھے شخص نہیں آم جانتے بات اتنی ہے نا کہ میری زندگی میں آئے گا یہ آب یہ کچھ غُغتتا گذر جائے کی بات حفاظ عزام کے مان مان حضور تو یہ نہیں کہتا انتے کہ بات اتنی ہے حمد آپ نے جائے لیکن یہ عرض ضرور تھی خدا کی طرف سے جواب آرہا رسول رحم وعدہ کر رہے ہیں تیری زندگی میں پورا ہو تیرے مردے کے بعد پورا ہو یہ تیرا کام نہیں ہے کہ اس کو متیم کر تیرا کام اس کو پہنچائے سبے جانا ہے ہوگا کب نتائز کب نکلیں گے ہمارے قانون کے مطابق اس کا حساب ہوگا کرتا جائیے کام میرے جان 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 تک چھوڑی بھی ریایت دے ریایت ریایت دے رب بند قابل جان تیز آن من یہ شہادت جاہے اوپر قدم رکھ رسول کی اظہار تو کب ہمارے ہاں تو یہ کچھ کرنے والے کون اطوری سے بابا سے آئی چار قدم چلنے کے بعد ہماری ملیوز سے بیٹھ جاتے ہیں دے صاحب و غلاؤ اس کو کہا یہ سب کچھ رہا ہے ہم مرگے میں نہیں کرتے ہیں ہم کل بات نہیں 43 اور 41 یہ سمجھ جانے کے بعد یہ ہو تیرے سامنے یہ بات ہو ہم قادر ہیں جو نفیل وں کے اوپر قادر اس کے دیو ہے لیکن یہ تیرا کام نہیں تو حساب کرنے کے لئے جائے ہے کیون خدا نے کہا ہو ہے کہ بغیر حساب ہم زندگ دیتے ہیں ہم تو بغیر حساب ہم ہی نہیں ہم 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 اللہ دی بان جن سارے کہ دے نی 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 جن 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 رسول سے بھی یہ کہا کہ ہم خادر ہیں اس کے اوپر وہاں سا کے پہجائے یہاں کہا کہ تمہارا کام یہ ہے فَسْ تَمْسِكْ مِلَّذِي اُوْحِيَ اُلَيْكَ نَكَ عَلَىٰ تَرَاتِ مُسْتَفِين تو اس وحی کے ساتھ ملازم طور کی اوپر تکتا رہو اس کے مطابق پروگرام اپنا جاری رکھو یہ یقین رکھو کہ راستہ تیرے یہ سیدھا ہے منزل پہنچا کے رہے گا تھک یا بیٹھ جاؤ راستہ سیدھا ہے یقین رہے گا ایک آرزو اور بری کہ یا اللہ مجھے یقین تو ہے کہ ضرور ان کی تباہی آئی یہ نظر آتا کہ مکیہ کی زندگی کہا فرمایا کہ قرر رب ام مات ری یعنی ما یعنون رب فلا تجعلن فی قوم زاد بار الہ اگر ان کے تباہی آنی ہے کتنا قلب رفیق اور شفیق قلب ہوتا ہے نبی کہ اللہ تباہی آنی ہے اگر ایسا کیجو میری آنکھوں کے سامنے نہ مجھے یہاں سے پہلے نکالتے لے جائے کی بیانی ہے تو میری آنکھوں کے سامنے انتقام کا جذبہ نہیں جذبہ تو سارے اصلاح شکت کر محبت کر میری آنکھوں پسند لیکن یہاں پہنچے یہ بات ہے وَإِنَّا عَلَى أَن نُرَيَّكَ مَا نَعِتَهُم لَقَادِرُون کہا تو ہم اس کے قادر ہیں کہ تیری زندگی میں یہ کچھ ہو جائے اس پہ بی قادر ہے کہ تُو یہاں نہ ہو تیری بات بات کر دیتے ہماری بات ہو جائے گی تو یہ سب کچھ ہے لیکن پروغرام ہے تیرے سنتی سنی عزیز آنمان پروغرام کے آخر کہا یہ ساری ناہمباریاں یہ ظلم یہ بات یہ زیادی ہیں یہ خاندی ہیں یہ ناہمباریاں سب کچھ ان کی طرف سے ہو رہا ہے ان کے جواب میں کہی تم نے بھی ان ہتھیاروں کے نہ ہو پروغرام کیا ہوتا طریقے کار کیا ہوتا ہے کہو ادفا باللہ تی احسن مدافعت کر تمہار چکھا کہ دوسری گالہ سامنے کرنے والی بات نہیں مدافعت کر یہ ہے محرر شدہ دین میں اور خلا کے منظہ دین میں وہ مدافعت کا طریق اور کہ یہ کتنی ناہمواری پیدا کرتے چاہتے جاتے ہیں یہ گرہ کھوت ہے نا تو ان گلوں کو بھرتا چاہ لے تو اپنے حسن عمل سے ہمواری پیدا کرتے کر جائے حسن کارانہ انداز سے مدافعت کھالی کا جواب مکانی سے نہیں وہ جو حسول میں بار بار دوائے کارس کران ہر شخص سے پوچھتا ہے بڑے حسن عالم ہو رہے بڑی نائنسان یا معاشرہ دیکھو تو مجیوں کے اُتر آیا کیا کیا جاتے مجھ سے پوچھتے کس نے پوچھو تو وہ کہتا کہ ان الحسنات یو حبنت تی یار میں کہا ہوا کہ چار لس جلی حروف میں لکھنے چاہے ریفرنس ہے گیارہ بٹا ایک پوچھو اِنَّا ہے صحیح یقین رکھو اس بات کہ برائیاں اور ناہمواریاں دور ہوتی ہیں حسنات کے ذریعے سے حسن کہتے کسی کے بگڑے میں توازم کو ٹھیک کر دیں کہا کہ یہ جو تم دیکھتے ہو اس کا علاج یہ ہے کہ کسی پائے سالے گھم دے یعنی جو اس کا بگڑا ہوا توازم ہے اس توازم کو ٹھیک کر دیں متوازن بنا دیں کرسی کو سیاد کا علاج حسنات سے وہ کرتا جتنی زیادہ کسی معاشرے میں سیاد عام ہو رہی ہیں اس سے زیادہ حسنات پیدا کر 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 جاتے معاشرے کے اندر سالہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے یہاں ایک سییہ کے مقابل میں دس سییہ کہتے ہیں جس سیید ماری ہے پتھر مار رنڈہ مار خنجر بھو اس میں تو صرف میٹا دکھا ہے کوری کی کوری وہ اگر ہلگی قسم کی برائی تھی یہ اس سے زیادہ قسم کی برائی ہے وہ تو یہ برائی ہے برائی کا علاج برائی ہے اور قرآن تو میں کہا کہ یہ برائی اور نیکی بدوی اور نیکی تو الفاظ کارسی تے ہے قرآن تو ایسر غربی کے الفاظ بھی نہیں یہ الفاظ تو ہیں جنہوں نے ہم کو جھوٹا تطمینان بھی دلا دیا تباہیاں بھی لے آ رہے اور نیکی ہمارے ہم لفظ جانا اس سے زیادہ کوئی لفظ ہمارے دلان میں نہیں اور نیکی کا اپنا اپنا کمس اپنے ذہن کے اندر سیئیات اور حتنات آپ لے آئیے اور قرآن سے پوچھئے ان کے معنی بات کہیں 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 جہاں ناہمواری پیدا ہوگی وہ ہزار نمازیں پڑھو دان خج کیجئے وہ سیئیات میں داخل ہوگی اس کا علاج حسنات کی دنیا آپ کے درست ہونی یہ اس کا علاج جو جی میں آیا کرتے دیکھ لیجی عزی میں معاشروں میں میں ساری دنیا میں سیئی آت سیئی آت کا مقابلہ یا اس کی مدافعیت سیئی آت سے کر رہی ہے دنیا سیئی آت بڑھتی چلی جا رہی ہے میرے سامنے تو آج سے 20 30 سال پہلے کے بھی یورپ کا واویلہ ہے وہ بھی مہدود ہے اقبال یورپ کا واویلہ ہے ان کی مدافعیت کی تدبیریں کرتے جا رہے ہیں اپنے ذہن برائی کا مقابلہ اس سے زیادہ بڑھ کے برائی ہیں اور زیادہ برائی بھی چلی جا رہی ہیں معاشروں کے برائی یہ جن نل صناح تے یو حضرت پہ یاد اجتماعی طور پہ تو عزیز آن من بار اور کر کر دیکھ دیکھ قرآن کہتا یہ کر کر دیکھ دیکھ اللہ بدترین دشمن عزیز ترین گوشت ہو جائے قرآن کے حساس کہا کہ یہ کرتے رہو تم تیار کی مدافعیت حسنات کے ذریعے سے اجتماعی طور پر اپنی جماعت کو بھی تیار ازا من مارن جاری جانے عزیز کہ فاتح کی حسیت سے آخر عمد جب مکہ میں داخل ہو ہیں آپ تو جنہوں نے اس سارے بیس سال میں کہلی جئے ہر قسم کی عزیز پہنچائی مقابلہ کیا تساطم کیا جنگ سارے 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 قرآش مکہ پا بجاولہ سام میں پوری مملکت کی حسیت سے حضور گیس آتے مکہ کی حسیت حضور گوان دشمن اس طرح سام نے آکے پا پا زمجیز کرے اسے پورا کیا کہ کہو کیا سدا ہے تمہاری وہ بھی تم بھار آر کمینے تو پھے نہیں شراب پھے کہ ٹھیک ہے دشمن کی سدا ہوتی ہے سدا ہوتی ہوتی سن نے دشمن کا لفت استغال کیا میں کے انسانی کا دوست ہوں تشمن نہیں ہوں لا تصریب آلہ کم اليوم کوئی سدا نہیں یہ تھوڑی سدا تھی جو تمہیں مل گئی اس کے بعد کوئی اور سدا باقی رہ جاتی میرا کام زنجیروں کو توڑنا ہے میرا کام زنجیرے پہنانا نہیں ہے یہ سکارے پہ سکارے اس قدر وفادار اور ہندردر افاش آر ہوئے کہ اس کے بعد جنگوں کے اندر سب سے آگے یہ نے کہا تھا لیکن اپنی جماعت کے متعلق ایک بات تھی کہ اتنا بڑا فریضہ میرے ذمہ ہے وَقُلْ رَبِ عَعُوْزُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ کیا بات کیا اللہ میں صرف اس سے ایک تھی مانتا اور وہ یہ ہے کہ میری مدافع مجھے حفاظت دے یہ پناہ میرا کس چیز میری جماعت کے اندر آکے کچھوکیں لگا کے جو کس قسم کی بدلیاں اور منافرتیں اور ترکشیوں کے جذبات کہلانے والے ہیں ان سے میں پناہ مانتا ہوں تیری باقی میں سب سمال آگ یہ ہے جو کس قسم کی سادش کرنے والے ہیں جب مستاق جماعت ہوتی ہے نہائیت رائن ہوتی وہ آتے ہے آپ نہائیت حمدرد اور حد اور ضحیخہ ان کے بان کے کیوں تینوں کی لب جانا ہی دیں ساری امر تین مار خانین گزر گئی جو کچھ بھی ہے بعض بچے تیرے وہاں عزید و اقار وہ سارے انہی ستے سن جاتے ہوئے جہاں اس کے ساتھ نکیہ رائے تاری عمر گزر گئی باقی بھی دلت جائے بڑے حمدرد یہ جو حمدرد ہے یہ ہے جب آپ کے اندر سازشیں پیدا کرنے آپ نے دیکھا ہے کہ دعا کیا پڑھتے اور اب آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہمیں کہا گیا ہے اس کے معنے کیا ہوتے تیسے پروٹیکشن مانگی جارہے اور میں اس سے بھی یہ تیز ماری بنا مانتا ہوں کہ یہ وہ جو یہ کہا ہے جو کچھ بھی تیرے قانون کے مطابق انتصلاب ملنے رہی ہے وہ میرے سامنے نہ ہو اور میری جماع کی پروٹیکشن اس سے ہو جائے باقی جو مجھ کہا گیا ہے کہ یہ میرا خام ہے میں کرتا چلا جاؤں گا اور اس کے بعد نتائج تاریخ کے اور آپ کے سوشی عزیزہ جمعہ کیا مرامت ہو گئے وقت ہو گیا آج کا سورہ النوم من من کی آیت 98 تاریخ ہم آگے آگے ربنا تکبون اللہ 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 اللہ